سوہیل ترکی اور ان اکیڈمی کے اس مہامنچ میں آپ سب کا سوہیل ترکی سوہیل ترکی آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی اور آپ مجھے سن پا رہے ہیں اور آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے ہم کلاس کو سٹارٹ کریں آج ہم اپنی Modern Indian History کی سیریز کو پھر سے شروع کر رہے ہیں پسٹ ویک میں ہم نے آرڑی گاندھی جی کو کمپلیٹ کیا now we have decided to come up with the Modern Indian History part جس میں ہم نے کوشش کی کہ آج ہم کچھ نیا لکھیں آئے آپ کے لئے اور then i decided کہ ہم لوگوں کو ایک بار جو جو Governor General رہے ہیں جو UPSC بار بار پوچھتا ہے اور کچھ وائس رائے جنہوں نے بہت امپورٹن روڈ پلے کیا تھا during the East India Company کے لوگوں کے لئے ان کے اوپر یہ کلاس بنی آپ سب سے دیکھا ہوگا کہ گاندھی جی کے اوپر جب ہم نے کلاس لی تو کافی سارے بچوں کو کافی ساری چیزیں پتا نہیں تھی میں نے گاندھی جی کے بارے میں آپ کو ریلیٹ کر کے پڑھایا کہ کس طریقے سے کارل مارکس کے ساتھ ان کی ہم نے اجوکیشن کے بارے میں ساملیٹیز اور ڈساملیٹیز کی بات کی پھر ان کی اجوکیشن پاولسی کی بات کی انہی ڈیسیڈڈڈ کی نہیں اب ایک اور سیریز ہونی چاہیے یہ سیریز نکمپلیٹ آپ کی ون ویگ چلے گی اس ٹائمین سے صرف 3 30 پی ایم ہوگی جہاں پر ہم لوگ completely ایک ویک کے لیے جو ہے الگ الگ گورنر جنرل اور وائز رائز کو پڑھیں گے اس میں اپکو کلیر سنائی بھی دے رہا ہوگا بہت اچھی کلاس میں کوشش کریں گے کہ اس کلاس میں بھی ہم کچھ نیا سیکھیں ای رکیسٹ ایری بڑی کیا آپ اپنی آنسر ریٹنگ کے اوپر بھی نوٹس جو میں دکھاتا ہوں وہ خود بھی بنایا کریں ایون دو کہ میں اپنے UPSC منٹر کے گروپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں مائن مائپ بغیرہ جتنا میرے سے ہو پا تھا بٹ سٹیل میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ایک بار آپ خود بھی اپنے کوپی پن اٹھایا کریں جب بھی ہماری کلاس سٹارٹ ہوتی ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تیچر پڑھا رہا ہے آپ کو تو آپ اس کے ساتھ جب نوٹس بناتے ہیں تو آپ کے خود کے ہاتھوں کے نوٹس زیادہ اچھے رہتے ہیں اگر آپ تیچر پر ڈیپینڈڈڈ رہتے ہیں سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں اور اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں ریزن یہ ہے جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب تک آپ کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے دوسری چیز میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کلاس دینے کے لیے آئیں کچھ بکس اپنے ساتھ لائیں موسٹی میں انسی اٹی کو ہی کور کرتا ہوں یا پھر میں سپیکٹرم کی بک کی بات کی کیونکہ یہ موڈرن انڈین ہسٹری سے ہے تو کچھ چیزیں آپ کو سپیکٹرم سے بھی میں بتاؤں گا بیفور ای شوڈ سٹارٹ لیٹس کی اٹھ 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 انڈیا لارجس لرننگ پلیٹ پر اس کا اٹھ آئیچ کام پہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں آپ کو ٹاپ ایجوکیٹر ملتے ہیں جن کے ساتھ اب اپنی پریپیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں دو ہزار اکیس کے لیے جو جا رہے ہیں یا 2022 کے لیے جا رہی ہے ایک اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ وہ آنکیڈمی کے ساتھ جڑے ہیں جہاں پر آپ پڑی دیں کہ یو پی ایسی ایئزم جو ہے وہ ایک گائیڈنس کا ایسیم نور سے زیادہ آپ کو ایک منٹور کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو پروپرلی گائیڈ کرے آپ کی آنسر ریٹنگ میں آپ کو گائیڈ کرے کس طریقے سے UPSC کا ایکزام دیا جاتا ہے کس طریقے سے ہماری پرسنیلیٹی کو ڈیبلپ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایکزام کیونکہ یہ خالی بکس کا ایکزام نہیں ہے میں کافی بار بچوں کو بھی بتا چکا ہوں سو ایک منٹورشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو خاص کر انڈیا کے میں وہ کہہ سکتا ہوں کہ بیس ایڈکیٹر ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ تیاری کر سکتے ہیں دوسرا انکیڈمی کی ایپ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں جہاں پہ میری کلاسیں چڑھ رہی ہیں تین بجے میں سپیشل کلاسیں دیتا ہوں میڈائیوال ہسٹری کی آج بھی کافی سرے بچوں نے جوائن کیا تھا کافی بچے کلاس میں تھے اور بہت اچھا لگا کہ انہوں نے نوٹس وغیرہ بنایا اچھا بھی لگتا ہے اور آپ یو پی اے سی منٹور کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو میری آنے والی کلاسیں کے اپ ڈیٹ ملے گی انکیڈمی کے ہی پلیٹ پر میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کمپلیٹلی میں وہاں پہ رہتا ہوں وولڈ ہسٹری کی کلاسیں چل رہی ہیں صبح موڈنگ میں گیارہ مجھے کلاس ہوتی ہے تو آج ہی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ایڈی میں نے کمپلیٹ سیریز وولڈ ہسٹری کی وہاں پہ پڑھائی ابھی بھی کلاسیں چل رہی ہیں اس کے بعد آنک ایڈمی میں سکولیشپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں سوائے ہو کہ آپ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں 13 جون سے لیکھے سٹارٹ ہو سکے ہیں سوٹاپ جو بھی بچے ہوں گے ان کو ایک گائیڈنس کے طور پر جو ہے باقی کے جتنے بھی ہمارے ہیں ان کے ساتھ ان کو موقع ملے گا جنہوں نے آرہیڈی کالیفائی کیا ہے ان کے ساتھ ان کے بعد آفٹر ون تو ون مانیٹرین اس کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ UPSC میں کہاں ہے مینٹر اور کا اگر آپ کے مینٹر آگے کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ ہے تو بھی یہ سفر بہت ایزی لگے گا آپ کو ایک اچھا مینٹر ہونا اس ایکزام کے لیے بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے یقین مانکے چلیے اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ سر the great learning week جو ہے وہ سٹارٹ ہو جو ہے first time ever آپ کو جو ہے یہاں پہ آپ کو مہم میکا subscription مل رہی ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں ہی اگر آپ 1 year 2 year کے لیے بھی جاتے ہیں یا 3 year کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ اپنی subscription کو آگے بڑا بھی سکتے ہیں بہت اچھا ہے great learning جیسے میں کہتا ہوں سو موسی آپ اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس کومبو پیک that's great good news for all of you اگر آپ 1 year کے لیے یا 2 year کے لیے جاتے ہیں ابھی بہت بڑا 16 مئی تک 16 تک کیا آفر رکھا گیا ہے so آپ کے 16 جون اس کی last date ہے 1 year 2 year 3 year کے لیے جاسکتے ہیں آپ میرا code use کر سکتے ہیں سوہل 10 25% پرس 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس میں جیس اور option دونوں چیزیں complete کروائی جائیں گی آپ fully آپ جائن کریں گے use my code سوہل 10 تاکہ آپ کو میں properly guide کر پاؤں ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے اگر آپ جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ completely ایک سال کے لیے جڑتے ہیں یا دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے جڑتے ہیں تو آپ کو جو books کی ٹینشن ہوتی ہے کیا آپ پڑھنا ہے اس میں top educators کے جتنے بھی notes ہیں جو کلاس میں پڑھاتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں apart from that history optional یا باقی کی جو بھی optional کی classes ہیں وہ بھی start ہو چکی ہیں تو آپ اس میں بھی جو سکتے ہیں live classes well structured courses اس کے ساتھ weekly test unlimited access یہ ساری چیزیں آپ کو plus میں ملیں گے سو hopefully آپ جائن کریں اور اس کے ساتھ یہ course جن میں آپ کو جائن ہونا ہے جو already start بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ جب app کھولیں گے تو آپ کو subscription کے سو پر آج ہم کیا پڑھنے جائیں گے اور آج کیا ٹاپک کیا رہے گا بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کوپی پہنے ساتھ نکال لیں آم کافی ٹائم تک بچے کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں sir congratulations for the smart vote thank you so much for that آپ لوگ نے بہت wait کیا پی چیز چیز کافی بچہ دیکھ چیز سیکھ لیں چیز چیز سمجھ جو میرا experience رہا ہے اسی کو بول رہا سو ابھی ہم complete کر چکے ہیں کوئی چینج نہیں ہے میں آپ کے لئے ہوئی بود بھی چیز لائے ہوں اور آج ہم پڑھیں گے روبر Clive کے بارے میں بہت ایک اچھا رہے گا روبر Clive کے بارے میں پڑھانے سے پہلے 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 سکتے 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 آپ کوئی میسیج ٹائپ نہیں کریں گے آپ کو ویسے بھی دی جیتا ہوں کہ آپ میرے سکتے سکتے وہ پوچھیں آپ میں ready ہوں جتنے بھی سوال آپ اس ٹپ پہ روبر Clive کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ UPSC میں بہت بار سوال پوچھے گئے سمجھ دی بار سوال روبر Clive سے پوچھا گیا اس بار UPSC کیوں پوچھے گا یا ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا سر آپ جو بور رہے ہو سارا صحیح ہے یا آپ کیوں بور رہے ہو ہمیں روبر Clive پڑھ نا ہے اگر دو یا تین بار UPSC میں بندے سے سوال پوچھ چکا ہے تو سر پڑھ پڑھنے کی ضرورت ہے روبر Clive کو پڑھنے کی ضرورت نہیں چاہیے کیونکہ اوریڈی دو تین بار آ چک ہے لیکن دیماغ میں سوال یہ بنتا ہے روبر Clive کو کیوں پڑھ جائے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریٹش حکومت جب بھارت کی اندر آئی east india company جب مو ہوئی تو میں ہمیشہ اپنی کلاس میں بار بچوں کو بولا کیونکہ کیا کیا انہوں نے جو اتنے زیادہ دیر تک 1947 تک انڈیا میں رول کر پائے اس کے پیچھے سب سے بڑا رول جو تھا سب سے بڑا کارم جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ جنرل بہت سٹرونگ تھے روبر Clive کو بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بندے میں East India کمپنی کی نیو رکھی تھی تک ایک فاؤنڈیشن روبر Clive نے اپنی اپنی رویل رویل اپنی 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 رویل 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 نہیں اگر بیٹل اپنی پرسپیکٹیو میں میں کہہ دوں کہ اگر بیٹل اپ بیٹل بوکسر بھی نہ جیتا ہوتا یا کارنی وار میں آرکوٹ کا انڈیا اس نے اپنی اپنی کیا ہوتا یا پھر اس نے ایک ڈیوال فرم او گورنمنٹ بھی نا دی ہوتی کافی ساری چیزیں دیماغ میں آتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ساری ترننگ پوائنٹ تھا ایون اگر آپ بک پڑھیں گے سب سے ایمپورٹن بک جو آپ یوز کرتے ہیں سپیکٹرم کی بک میں بھی پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے نمبر 2 پیج نمبر 1 it is clearly mentioned in the book in the line number 1 that the east india company came here as a small trading company chapter number 2 chapter number 2 line number 1 1 1 1 1 1 1 1 روبرٹ Clive की بارے में بھی ہم یہ پہ چلے گا that east india company came here as a small trading company اب book ھوٹھا کے دیکھ لیجیے ncrt میں تو لکھتے ہیں کہ یہاں small trading company co power دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ تو بڑی company بنی اس کے پیچھے بندے کا بہت بڑا رو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ Robert Clive अब licks अगर आपको authentic कर भी है क्या आप नहीं जानते class 8 ncrt chapter 3 chapter 3 ruling the countryside ruling the countryside मे लिखा गया है कि इस बंदे सबसे पहले इन जितने भी बड़े बड़े यहां पे rulers थे उन से क्या ले अपना दिवानी rights class 8 ncrt chapter 3 page 1 आपको एक picture भी वहा पे दिखाई गई उसमे दिखाया जा रहा है कि कि इस तरेगे से वहां के rulers लिख के यह दे रहे हैं कि आज से Bengal के अंदर Bengal बिहार उरिसा यह एरिया के अंदर अगर किसी का रूल चलेगा वो कोई और Robert Clive और Robert Clive कि चीज का काम नोटा ड्रेंज बनाना यह बनाना वगएरा वो हम लोग जो है वहां के rulers को दे 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 या कह सकते हुआ आप बो के अंदर क्लेद मेंशन किया गया कि यह एक तरीगे से इस तरीगे में दे क्लास 8 तो चूज बनाना क्लास क्लास 8 का बिच्च भी अगर आज से त्यारी करे तो सोचे सोच कहां तुक जाती है वन विए लिए 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 प्लास 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 कर रहे थे तब हमें पता जला था कि यह हो तभी कहता हूँ कि आपका UPC का सब्वर हो के या इधर से भी हुक आपको पूरा पता होना चाहिए क्या हुआ अब जो मैं बढ़ाऊ गा वो मैं करने के लिए हम अलग अलग सोसे का इस्तिमाल करें लेकिन मैं फिर कहूंगा NCRT आपकी फिर से बेज बनने वाली है और आप अपनी बुक के अंदर चेक कर सकते है इस सारा क्या क्या कभी लाया है जिस तरीके से आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि इसके बारे में क्या सबसे पहली चीज हमें पता होनी बहुत इंपॉर्टन पॉइं पॉइं इवन NCRT पे लिए यह इंडिया 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 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन रहे आप कोशिश करूँगा कि आपको एक पॉइंट समझ में आए यहाँ पही कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो बन एक बहुत ही इंपॉर्टन बन्दा था एक ब्रेव ब्रेव बहुत ग्रेव नीड़ जिसे कहें रिसोर्स वो नॉट फॉर इंडिया बट फॉर दे इस इंडिया कंपनी बहुत इस लिए था इसकी जो मिल्टरी स्ट्रेंगर थी वो बहुत सथा स्ट्रॉंग इस बन्दे के अंदर एक कैलिबर बहुत अच्छा था क्योंकि इसने कभी मिल्टरी की ट्रेनिंग लिही नहीं थी यानि यानि यह बन्दा इंडिया की पूरी ट्रेंट्री को बदल के रग दिया क्या आप नहीं जानते कि क्लास एट की NCRT चेप्टर नुबर फर्स पे लिखा है क्लास 8 NCRT चेप्टर नुबर फर्स चेप्टर का नाम है इस तरीखेगा है और उसमें वो लिखते है कि रॉबर्ट क्लाइव उस पर्स पर्स जिसने इंडिया के अंडर एक और बंदे को इन्वाइट किया था और इस बंदे का नाम था जैम्स रैनल जैम्स रैनल इंडिया और पीज नमबर टू में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये बंदा कैसे इंटेलिजेंट हो सकता स्मार्ट वर्क इसने कभी भी एक प्रंट फूट लाइन के तोर पे लड़ाई की ही कहां बैटल आप प्लासी में उस बेंगौल को उस बेंगौल को पूरी तरीके से अपने अंडर ले 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 ये भी बहुत बड़ी बात थी एक मुगर रूल को हिलाना वो भी बहुत बड़ी बात थी अभी इसकी ब्रेवरी की बात कर तो आपको UPC में اسی طریقے سے بریو ہونا پڑے گا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہتا ہے اس میں کہ اس بندے کے پاس ملٹری کمانڈر میجر جنرل روبرٹ کلائب ہیلپیٹ دیکھ سکیور ان انڈیا امپائر فور بریٹن یعنی بھارت کو یا یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ یو پی ایسی نے پوچھا گا یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہم اگر دیکھ لے تو اس انڈیا کمپنی کو کسی نے اگر اسٹیبلش کیا اور سکر کیا اور بچا کے رکھا پریزرگ کیا تاکہ آنے والی پیڈیاں بھی بھارت کے اوپر رول کرے تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ روبرٹ کلائب تھا بھلے ہی یہ بندہ بہت کریپ تھا بھلے ہی اس بندے نے بہت زیادہ پیسہ لوٹ کے اپنے آپ کو ہی فائدہ دیا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے اس حالت میں لاکہ کھڑا کر دیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں لگ گیا کی بریٹیش حکومت کو ایک ایک پاس کرنا پڑا which is clearly mentioned in your book of the لکشوی کام chapter number first page number first the act is known as regulating act of 1773 کیا آپ کو یاد آیا کیا 1773 کا ایک پاس کیوں کیا گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں لگ گیا کی بریٹیش حکومت کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کیسی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہم یہ مان سکتا ہی کہ بریٹیش گورنمنٹ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی پھر ایک بار UPSC mains میں سوال پوچھا گیا تھا کی کیا آپ مانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ریل پاور اگر بریٹیش امپائر کا کھڑا کرنے والا کوئی تھا وہ روبرت کلائف تھا اور اس کو آگے چلانے والا اگر کوئی بندہ تھا وہ تھے لارڈ مکیلے یہ سوال UPSC 2019 کے پوچھ لیا گیا کی روبرت کلائف ریل فاؤنڈر تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسٹیگلش کیا اور لارڈ مکیلے نے اس کو پھر آگے کیا اپنے اس کے بارے میں میں آپ کو پڑھا دوں گا اس کا مطلب ہے صرف میں آج یہ پتہ چل گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کچھ نہیں تھی it was all under the guidance of روبرت کلائف جس نے ان کو اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ بنایا اور اسی کی فالس بات میں فالو بھی کی گئے بریٹن کی ایونچلی بکم میں ایمپیریل سٹیٹس میں میں ہمیشہ کہا ہے کہ جو بندہ دوسرے بندوں کے اوپر رول کرنے کے لیے آئے it is clearly mentioned in your book of class 8 and CRT chapter number 2 even it is clearly mentioned in the book of spectrum chapter number 7 that the word imperialism جب پھیلا آئے انڈیا کے اندر یہ کس نے کیا آئے انڈیا کے اندر تو ہمیں یاد آتا ہے clearly mentioned in the class 10th and CRT chapter number 5 the age of industrialization اب بک کھول کے دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب انگلینڈ کے اندر industrial revolution پیل رہا تھا بہت زیادہ ہو گیا اس industrial revolution کا بھی اگر benefit ملا کسی کو تو وہ in east india company والے لوگوں کو ملا اب یاد کریے گا کی آپ کے انڈیسٹری ایمیشن کی starting date جو رہی جاتی ہے that is 1760 اس سے پہلے بھی تھا اس سے پہلے small trading companies ہوا کرتی تھی اس کو ہم proto industrialization کہتے ہیں class 10th and CRT chapter number 5 the age of industrialization sir آواز نہیں آرہی ہے hello آواز آرہی ہے گیا آواز آرہی ہے گیا wais آرہی ہے گیا آواز آرہی ہے گیا تو بیچ میں بچے کیوں بول رہے ہیں کہ آواز نہیں آرہی ہے سکھیں گے شکریہ فیغید ہچیں آپ کی اور سے بھی تو پرولم ہو سکی ہے بیٹا پیچھے کی طرف سے پرولم ہی ہوسکے ایم گئن گئی بیدی ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ سنگل نہیں چھونا اس کلاس میں ایم آوڈیبل ایم آوڈیبل ایم آوڈیبل ایم آوڈیبل ایم آوڈیبل کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آواز میں نہیں سن پا رہا ہوں یہ اتنا ہونچے میں بولتا ہوں مائک میں بنا بھی میری آواز آپ کو آ جائے گی چلے کوئی بات نہیں بیچ میں آپ کے انت کا بھی ایشو ہوگا پنچ کی طرف دیان دے لیو ایسی گل بھائیں اسکے باب پھر ہمیں دوبارہ ہنسی ہبت نے کو دیکھنا پڑے اور دوسری کو دیکھنا پڑے اس کا مطلب ہے کہ سر یہی روبرت کلائب کو ہی کریڈلیا ہے آپ دیکھیں پری کا کوششن کیسے بنتا ہے پری کا کوششن اسی طریقے سے نکال لیتا ہے یہ گیزوٹ آف انڈیا سے پوائنٹ لیا گیا ہے کل آپ کو وہ یہاں پہ ہی سٹیٹمنٹ بیسید کوششن کیونکہ اکثر کیا آپ بنتے ہیں سٹیٹمنٹ بیسید کوششن بنتے ہیں کہ بتائیں گے انڈیا کی اندر ایمپیریل سٹیٹمنٹ ایمپیریل کنسٹ لانے والا بندہ کون سا تھا یا ان میں سے کون سا بندہ ایمپیریل سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے آج کل زیادہ تو یہی پوچھتا ہے نہیں آتا ہے نور کے سوال پوچھتا ہے and then he said but also a greedy he was a very much greedy in terms of we all know that you have greedy ka word یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے تھا جب ہمارا ریگولیٹنگ ایک پاس ہوا تھا سیمٹین سیمٹی تری پاس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھیں تو لکشمی کانت کے اندر لکشمی کانت کے اندر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کی کریپشن جو اس نے کی وہ اتنی خطرناک تھی اتنا کریپ تھا یہ کی کریپشن کے بعد بے بھی انس انڈیا کمپنی کو بھی بھی فائدہ ہوا بریٹش حکومت کو بھی فائدہ ہوا اور اس نے اپنے گھر بھی بھرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بینگول کتنا ریسورس پھول تھا مطلب اس نے اتنا لوٹا تھا کہ اپنا آپ بھی سیٹل کر دیا اس انڈیا کمپنی کو بھی سیٹل کر دیا اور بریٹش کورمیٹ کی اور بھی کچھ پیسے بھیجے اس سے پتہ چلتا ہے سر یہ وہی ٹائم تو نہیں تھا جب بینگول ملکی ڈرائے ہو رہا تھا بینگول سوپ چکا تھا یہ وہ بندہ ہے جس نے بینگول کو اس حالت ملایا کہ وہاں پہ بہت ہی بڑا گریٹ پی میں آیا تھا بہت بڑی بیماری سکھا پڑ گیا لوگ مر گئے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا یہ ایسا بندہ تھا گریڈی تب ہی اگر بک پڑھیں گے کلاسکس کی انسی آٹی کلاسکس انسی آٹی چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 4 جینیزم این بودھیزم لاؤڈ بودھا کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی سب سے بڑی بیماری اس کی گریڈ ہے ڈیزائر جتنے آپ کے ڈیزائر بڑھتے جائیں گے اتنی بیماریاں زیادہ بڑھیں گے جتنے آپ کے ڈیزائر کم ہوں گے آپ بہت خوش رہی ہیں آپ کی زندگی میں سپون ہوگا لیکن 21 سنچری کے اندر اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج کمپیڈیشن کا ڈیرم ہے آج ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کلاس ٹرگل میں لگا ہوا جس کو کارل مارکس کہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ اپنے کلاس ٹرگل میں اور کارل مارکس کو بولا گیا تھا کہ کارل مارکس کو پوچھا گیا تھا کہ آپ کے حساب سے ہسٹری کیا ہے تو ہم لوگ پہلے ہم سے جب پوچھا جاتا تو ہم کہتے تھے ہسٹری is all about the past stories یہ سارے کچھ چیزیں کہ کارل مارکس نے بہت اتھی چیز بتائی تھی کہ وہ ہسٹری is the history of class and class struggle and whole history is the history of class and class conflict کہ جب بھی اتحاس کو کھول کے دیکھو گے تو struggle دیکھنے کو ملے گا ایک کلاس دوسری کلاس کے پیچھے پڑی ہے اور دوسری کلاس دوسری کلاس کے پیچھے پڑی ہے یعنی جس کے پاس تھوڑا سا پیسا ہے وہ اور کمانا چاہتا ہے جس کے پاس اور ہے وہ اور کمانا چاہتا ہے اور وہی چیز اس کے اندر دیکھنے کو ملی اس کی گرید اس کو لے کے دو بھی اور انچ کی ملے دی ایکی دو بھی اور اس پیسے کا یوز بھی اندیا کے اندر اس نے ان چیزوں کے اوپر کیا جو بات میں اس نے اس نے بہدل بھی کر دی بدل بیدی and now let me give you a question as far as the UPSC is concerned do you believe that that the Robert Clive was the real founder of the British Empire in India yes it's clear no there is no space and you have to accept it not because of because it's clearly mentioned in the book of NCRT he was greedy he were having a great tactics and diplomatic manners how he has used his policies to capture the Bengal area a question UPSC means already you have asked that you have to tell that Robert Clive why did he successful and why did he do it Lord Duplex Lord Duplex that was very big Lord Duplex I will tell you that the Sub-Zerial Entity policy was the only one but the other person who did he do it so then he wrote the story he wrote the story that Robert Clive was the only one who did he do it while as far as the Lord Duplex is concerned he was the only one who did he do it in the middle of the world that he did it he was the real founder of the and now come to the as far as the Robert Clive is concerned he was not a soldier at all soldier he was the only one he was the only one who did he do it he did it that has been taken from the spectrum اگر آپ کو چیک بھی کرنا ہوگا تو میں نے کچھ پوائنٹ جو ہے میں آکثر آپ لوگوں کو اس لیے اس کے پوائنٹ بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچہ خود بھی چیک کرتا ہے پر ٹریکنگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرسپیکٹیو اب کچھ چیزیں اس میں میں نے ایڈ بھی کر دی اگر لیٹس ٹاک ایباوٹ کی یہ سفر دیکھئے دیکھیں بچہ آپ لوگ بھی UPC بھی تیاری کر رہے ہیں ابھی آپ بھی سٹوڈنٹ ہے لیکن کل ہم یہی بات کرتے ہیں نا ایک سفر جو ایک سٹوڈنٹ سے شروع ہوا اور ایک آئیس حصر تک پہنچا کوئی بھی دنیا کے اندر جو کامیاب ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس بندے کے اندر بیک گراؤنڈ یہ تھا ایک کلرٹ سمال ایک سکرونٹ تھا اس انڈیا کمپنی کا ہی کام کرتا تھا بات میں اس کو انڈیا سے واپس بھی جانا پڑا لیکن سوچ بڑی تھے اس کو پھتا تھا کہ ایک نیٹ دن میں انڈیا کے اوپر رول کروں گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو اس کو مان کے لنکے چلنا چاہیے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اندر کانفیڈنس کتنا تھا کہ کلرک بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں انڈیا کا رولر بنوں گا تو آپ جیسے سٹوڈنٹس جن کے پاس اتنی زیادہ نولیج ہے وہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہم کل کے آئیس آبیسر بنیں گے اس سے زیادہ بڑی بات موٹیویشن کے لیے آپ کو نہیں چاہیے آپ کو یوٹیوب پہ جا جا کے آپ نے آپ کو موٹیویٹ کر رہے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اندر وہ طاقت ہے سوچ نہیں کی میں نے آئیڈیا کے اوپر بہت زیادہ کلاسز لیے ایک آئیڈیا ہی آپ تو بدلتا ہے کل جب میں پڑا رہا تھا آج صبح موڈنگ کی کلاس میری تھی تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہٹلر کو ڈوبونے کے پیچھے اور ورلڈ وار سیکنڈ ہونے کا قارن سمپل ایک ہی تھا دیکھ وہ آئیڈیا میسلونی کا آئیڈیا آپ لے لیں اپنے ہٹلر کا آئیڈیا ایک بار ان کے دماغ میں آ گیا کہ ہمیں پورے ورلڈ کے اوپر مول کرنا ہے اور سب تباہ کر کے رکھ لیا تو آئیڈیا تھا میری مچ امپورٹن کیونکہ گاندی بھی کہتے ہیں کیونکہ گاندی خود ایک آئیڈیلسٹک تھے تو وہ خود کہتے ہیں آئیڈیا بہت امپورٹن ہے اگر ایک غلط آئیڈیا ہو گیا تو آپ کی زندگی خراب ہو سکتے ہیں اب اس بندے کا آئیڈیا دیکھیں گیا پسٹ سٹارٹڈ اس کے کریئر ایک کلرک رہا 1725 to 1774 اس کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی ایڈیٹر سنپل رائٹر لکھنے والا اب ایک لکھنے والا ڈیول فرم آف گورمیٹ بنایا گا بینگول کے اندر ایک لکھنے والا جن شرینر کو بلا کے لائے گا کہے گا کہ میرے لیے یہاں پہ سروے کر ایک لکھنے والا جس سمال ایک چھوٹا سا کلرک کہتا ہے کہ بینگول کا ایڈیا مجھے کیپچر کرنا ہے ایک لکھنے والا بندہ یہ وہی بندہ ہے نا جس نے سراج الدلہ کو کس طریقے سے ہرائیا آج بھی ٹویسٹڈ ہے ٹویسٹ این ٹرن لڑا رہی اور جیت حاصل کر گئی یہ وہی بندہ ہے نا جس نے میر کاسن کو بھی بیٹل آب بکتر کے اندر لے کے گھرے کیا اور یہی وہ بندہ ہے نا جس نے انڈیا کے اندر بینگول سے سارے ریسورسی چھین لیا یہ وہی بندہ ہے نا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرمان کو غلط طریقے سے یوز کیا ایک چھوٹا سا رائٹر تھا سوچ لیکن یہ تھی کہ مجھے رون کرنا it's clearly mentioned that being as the writer started in the east india کمپنی چھوٹا سا مولازم then re-entering the military پھر دوبائی میٹری کے اندر آتا and then he said like as the bravest in 1751 اور پھر یہ انڈیا کے اوپر جیت حاصل کرتا تو یہ کہنا کہ سر روبرٹ کلائر اتنا بڑا اس لیے بنا کیوں کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ طاقت تھی وہ آرہیڈی بہت بڑا تھا کچھ بھی ایسا نہیں تھا صرف سوچ بہت بڑی تھی اور سوچ کو لے کے وہ پھڑا آپ دیکھیں وکٹریز کیسے ہوتی ہے انڈیا کے اندر جتنی بھی وکٹریز ہیں وہ اسی کے نام سے no formal training of the military بلکل بھی military کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں اکثر آپ کو اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ آج UPSC کی تیاری کر رہے ہو تو بچہ سوال کر کے مجھ سے یہ پوچھتا رہتا ہے کہ سر کیا UPSC qualify کرنے کے لیے 80-80% marks چاہیے 90% چاہیے سر کیا 8-10-12-12-12 گھنٹیں پڑھنا ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے it's all about a smart smart work hard work بھی اتنا زیادہ نہیں میٹر جاتا ہے اتنا smart work کرتا ہے کیوں کیونکہ UPSC خود کہتا ہے one must be able to draw a line of demarcation what to study and what not to study کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے وہ ہر بار بچے کیا کرتے ہیں وہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں جن کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ سر پورے دو سال میں پڑھتا رہا سوال آیا ہے نہیں سوال اس لیے نہیں آیا بیٹا کیونکہ آپ academy perspective سے پڑھتے رہے اور UPSC academy perspective پوچھتا ہی UPSC تو analytical پوچھتا ہے اب سوال ایسا بھی تو بن سکتا ہے کہ روبرٹ کلائف سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے سوچیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی policies کو آپ کیسے justify کرتے ہیں کہ best policy rule کرنے کے لئے کیونکہ UPSC کچھ بھی ہے جب UPSC یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر داندینہ ہوتا تو کیا بھارت کوئی آزادی ملتی ایسے اس کے سوال جب آ سکتے ہیں تو analytical میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تب ہی میں کہتا ہوں یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے سویل ترکی کچھ آپ کو نیا نہیں دے رہا ہے جس میں وہ بتا رہا ہوں پڑھنے کا ڈنگ کیا ہوتا ہے کہانیاں نہیں نہیں میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں I don't believe on stories but yes of course it is all about the authentication جو پڑھا رہے ہو کیا وہ authentic ہے یا نہیں and this is your duty to check it یہ آپ کی duty ہے اور کیا UPSC نے یہ پوچھا ہے anything related to their no formal training military training نہیں تھی اب یہ کہنا military training نہیں تھی تو پھر بندے نے بیٹل اپلاسی کیسے دیتا یہی چیز تھی اس کو پتا تھا کہ میری کمزوری میلٹری میں نہیں ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں یہی وہ چیز تھی کی بیٹل اپلاسی میں اس میں پہلے اس بندے کو پگڑا جس سے اس کو خطرہ تھا اور خطرہ اس کو میر جاپر سے تھا کیونکہ وہ بہت بریف تھا وہ سائیڈ کو لے کے بولتا ہے کہ دیکھو سواب بنا دوں گا تو آپ کو بھی اپنے ویق پوائنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے روبرٹ کلائب نے وہ ہی کیا ریوارٹ کلائب کو اس نے بھی سوچا ہوگا یا اب میں کہاں پہ پہلے ٹریننگ لوں پھر ایک بہت بڑا سولچر بنوں پھر میں انڈیا کے اپر رول کروں تب تک تو میں مر جاؤں گا دیکھیں ڈپلیمیٹک سمارٹ وک ہے اس نے الٹا یہ کیا ملٹری ٹریننگ لینے کے بدلے دماغ کا یوز کیا آپ کو یاد ہے کہ سب سے زیادہ ڈیفنس سا کام اگر اس سمیں کیا تھا سب سے زیادہ ڈیفنس سا کام اگر اس سمیں کیا تھا اس ایریا کو کیونکہ اس سمیں لڑائیاں بہت چل رہی تھی کہ آرکوٹ کے ایریا پر کون کنٹرول کرے گا سب سے زیادہ اپنے وار بھی پڑی ہوگی سب سے زیادہ سب سے زیادہ بھی یہاں پہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور کارنیٹک کی یہاں پہ لڑائیاں یہ تھی کون رولر بنے گا ایک سیٹ سے ڈپلکس سے تو ایک سیٹ سے East India کمپری تھی اور اس بیچ میں ڈپلکس کو ہرانا ڈپلکس کو پیچھے کرنا ایون دو کہ بریٹیش کو بہت ساری تیریٹریز چھوڑنی پڑی لیکن یاد کریے گا کہ اس سمیں بھی اگر کسی نے East India کو ڈپینڈ دیا اور ڈپلکس کو جواب دیا تو وہ کوئی اور نہیں تھے وہ رابرٹ کلیک تھے ویڈاؤن ٹریننگ بینہ کچھ سوچے سمجھے لڑ پڑا اور East India کمپری کو اس حالت میں کھڑا کر دیا کہ آؤ اب آپ کھاؤ بس اب آپ کے سامنے اور یہی بندہ ہے جو کہے گا بیٹل آف لاسی میں ہے کوئی آپ جو ہم سے لڑنے والا ہے یہی بندے ہیں جو بولیں گے بعد میں کہ ہم نے یوروپ کے ساری جتنی بڑی کمپریز یہاں پہ تھی ڈیتھ ہوگے پرتگال ہوگے فرانس تو سب سے بڑی تھی اس سمیں ہم نے ان کو ہٹا دیا اب ہم نے بیٹل آف لاسی ختم کر دیا پھر بیٹل آف بکسر ہو جائے گا لیکن بیٹل آف لاسی is the turning point تو کہے گا کوئی اور ہے جو ہم سے لڑ سکتا ہے it shows the caliber the kind of mentality یہ ساری چیزیں چاہیے کر دیئے اور اس کے بعد in October 1705 51 against France فرانس اس تمہیں فرانس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں فرانس اور بریٹش کی اوریڈی جنگ چل رہی تھی seven year of war وہاں پہ بھی ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس بندے نہیں کتنے caliber سے کتنا سوچ سمجھ گئے اس کو بھیجا بھی اسی کے لئے گیا کہ کسی طریقے سے فرانس کو control کرو میں بار بار سوال وہی کروں گا آپ سے do you agree that that Robert Clive was the real founder of the British empire in India now it's all up to you اب یہ اتر آپ دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سچ میں تھا یا نہیں باقی Lord Delonzi یا آپ Lord Linton کی بات کر لیں Lord Curzon کی بات کر لیں ان کے لئے یہ ساری چیزیں کرنا easy تھا کیونکہ already platform set کر کے چلا گیا تھا بندہ بات میں جو ہوا that was very much easy but اس بندے نے starting میں جو لڑائی کی ہے نا اور اس سمیں Mughals rule کو ہٹا کے اپنی establishment کرنا Bengal کو capture کرنا Bihar کو اندر لے لینا Urisa کو اندر لے لینا یہ ساری چیزیں شو کر دیں یا پوسر کہ وہاں یہ سوال آیا ہے اس لئے میں باہر باہر بتا ہوں تھیم پتہ ہو نہیں ہے کہ ہم پڑھ کس کے لئے ہیں apart from that it shows that this helped the British East India company to establish the British power in the south side why south side south was the most important side for the East India company آپ کو ہوا نہیں ہے south side بہت important یہ تب مجھے پتہ جلا تھا جب south کے اندر Mysore war وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی یہ ایریا بہت زیادہ important در سکت یہ ماں Mysore کا ایریا یہاں نظام بیٹھا کرتا تھا یہ سائیڈ آپ کا Maratha کا ہوا کرتا تھا اور یہاں سے آپ کا Travenport سائیڈ ہوا کرتا تھا یہ ایریا اکثر اس سمیں بہت important اس لئے بھی تھا تو East India company اب یاد رکھیں گے یہاں پہ پری کا کوششنہ نکل سکتا ہے پری کا کوششنہ یہ ہو سکتا ہے کہ south India کے اندر اگر کسی نے یہاں پہ power establish کیا real power اگر کسی نے establish کر کے دیا تھا south India کے اندر کسی نے strong foot hole بنائے تو وہ بھی Robert live نہیں تھے اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے جب انہوں نے آرکوٹ کے ایریا پر capture کیا اور کس طریقے سے East India company کو جیت حاصل دلوائی اس کے بعد کہتے ہی کہ he became as a lieutenant اب تو بڑی بڑی پوستے لینا شروع کر دیا اب تو ساری جگہ اسی کا نام شروع ہو گیا اب لوگ کہنے لگے کہ اس جیسا as a lieutenant colonel clive just became a commanded the expedition of sent to recover the Kolkata from the nawaf of Saraj Abdullah اب اس بندے کے اندر اتنی داغت آگئی کہ اس کو East India company کہتے ہیں بھائی اب تم ہی سب کچھ ہمارا ہو اب تم ہمیں ایک ایڑیا بچا کے دے دو یہ ایڑیا Kolkata کا ایڑیا اب ہمیں اس ایڑیا کو بچانا ہے اور وہ تم ہی ہو جو تم بچا سکتے ہو آپ کو یاد ہے class 8 کی ncrt chapter 2 میں جب trade to territory آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک پڑھنے کو ملے گا وہاں پہ چھوٹا سا زیادہ دیا نہیں ہے battle of plastic battle of boxer اس میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ سراج و دولہ بھی بہت زیادہ strong لیکن سراج و دولہ کو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ east india company میرے اندر آ رہی ہے میرے اندر آ رہی ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے control کرنا پڑے گا ووٹیفیکیشن بھی ہو رہی تھی class 8 کی ncrt کھول کے دیکھ لیجے لکھا ہے اور ایک ٹریجری کے بارے میں لکھا ہے black hole black hole یہ وہ ہے کہ جب سراج و دولہ نے British empire کے کچھ officer کو capture کر لیا پگڑ لیا اور اپنے انڈر کر لیا اس سمیں بے بھی روبرٹ کلیف ہی تھا جس نے ان کو چھوڑایا اور سوئی ٹریٹی کرنی پڑی ایک بڑے سے سراج و دولہ کو جو اس سمیں بہت ہی ریل فاؤنٹر مانا جاتا بولتے تھے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل تھا اور یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ نواب کو بھی سراج و دولہ گوھر آنے کے لیے بھی 1756 یہ اندر روبرٹ کلیف کا ہی نام آتا ہے تو یہ بات ہی یہاں پہ کلیر ہوتی ہے کہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا کلرک سے کلاس ایٹ نسی آٹی چپٹر نمبر ٹو 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 ٹیرٹری پیج نمبر پور میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا کیا تھا یہ سمجھ لیکن یہ بندہ ڈریکٹری اس کے سامنے لیں گیا اس کو بھی پتا تھا کہ سراجد اللہ کے پاس ملیٹری بہت سٹرونگ ہے اس کو پتا تھا کہ سراجد اللہ کے پاس ایک کمانڈر ہے جس کا نام میر جعفر ہے اسی لئے کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو پر وار کرتے ہو تو پہلے اس کی پوری طریقے سے آپ جانچ کرتے ہیں اس بندے نے بھی پہلے جانچ کی اس کو پتا تھا کہ کہاں پہ وہ ویک ہے اور وہ ویک کہاں پہ نکلا جب اس نے اسی کے کمانڈر کو خرید لیا کمانڈر کو نہیں خریدا پورے بینکرز کو ہی خرید دیا ایک بندے کا نام لے تو غلط ہوگا بولو کہ سارے جو اس کے ساتھ ساتھی تھے جس سے امید تھی کہ سراجد اللہ کو کہ میں جیت حاصل کروں ہم سب کو اپنے انڈر کر دیا اور کہا کہ اب لڑے اب اکیلا مندہ لڑ رہا تھا آج کل بھی ایسی پالسیز چلتی ہیں جن کو ہم ڈپرومیٹک پالسیز کہتے ہیں آج بھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون کس تا دوست ہے اور اس سمیں پہ ہی نہیں پتا یہ ساری چیز ہیں روبرٹ کلیو کی چل رہی ہے اور اس سمیں روبرٹ کلیو کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اب جیت حاصل کر سکتے ہیں and then what he said اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو آتی ہے one of the most turning point of the Indian history that is called the battle of class آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا لیکن میں آج battle of class ہی نہیں پڑھاؤں گا battle of class ہی نہیں کوئی ٹاپک ہمارا روبرٹ کلیو ہے تو ہمیں روبرٹ کلیو کے اوپر آنسر لکھنا ہوتا ہے جب ہمارا ٹھین کو ہی ہوتا ہے ٹاپک کا ٹاپک کے ٹھین پہ چلنا پڑھا ہے روبرٹ کلیو ہے تو روبرٹ کلیو میں battle of class ہی نہیں کیونکہ یہ آنسر آپ کو اتنا ڈائسو یا ڈیٹس موڈ میں لکھنا ہے اب آپ کو اتنا بتانا ہے کہ یہ روبرٹ کلیو کا کیا experience رہا battle of class ہی نہیں تو battle of class ہی کے بارے میں الگ سے سوال بھی آتے ہیں اگر آپ کلاس ایٹ کی انسی آٹی چپٹر نوبر ٹو کھول کے دیکھیں گے تو battle of class ہی کے بارے میں دس یا بارہ لائنس لکھئے زیادہ نہیں لکھا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ انسی آٹی کو پڑھنے کا بھی ڈن ہونا چاہیے ساری چیزیں آپ انسی آٹی سے complete نہیں کر سکتے اس کو complete کرنے لیے ہم لوگوں نے میرے کچھ انسی آٹی کے پوائنٹس لیے ہیں کچھ میرے اپنے نوڈ سے اور اس کے پاس جس نے اس کو بدل کے رکھ دیا پوری ساری سے بہت بدل کے رکھ دیا اور انڈیا کی انڈیا کی پوری ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ تھا battle of class پھر یاد آتا ہے کہ ایک great historian تھے یاد رکھئے کہ ان کے بارے میں UPSC پہنچ چکا ہے پانیکر کے بارے میں آپ میں پڑھا ہوگا پانیکر انڈیا کے بہت بڑے historian رہے ہیں انہوں نے کہا تھا Do you know Robert Clive کو کیا لگا تو انہوں نے کہا تھا کہ Bengal میں آنے کے سو راستے ہیں لیکن جانے کا ایک بھی راستہ نہیں ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ Bengal کے اندر جب Robert Clive آتا ہے اس کو صرف ایک چیز پہ نظر پڑتی ہے resources اور اس سمیں East India Company کو اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو یوروپ میں اپنا نام کمانے کی ضرورت یہ بھی غلط ہوگا کہنا کہ صرف British East India Company اپنے انگلینڈ کو بچانے کی کوشش میں لگی تھی یا انگلینڈ میں اپنا نام کمانا چاہتی تو نو یہ غلط ہے اگر آپ بڑی books پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اصل میں وہ یوروپ کے اندر انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اپنا نام کمانا چاہتی انگلینڈ نے جتنا بھی نام کمایا اگر آپ دیکھیں گے وہ کس چیز کے اوپر کما رہے تھے raw material کے اوپر پوری کنٹریز کے لوگ جب آتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بچائے گا کوئی کھلائے گا تو وہ انگلینڈ ہے United State of America کی طرف جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیکنالوجی بنے گی تو ہم امریکہ کی اور دیکھتے ہیں اس ہمیں لوگ انگلینڈ کی طرف دیکھا کرتے ہیں اس ہمیں انگلینڈ کی طرف دیکھا کرتے ہیں اور کیا دیکھا کر دے تھے کی کس طریقے سے ہمیں یہ بچائے گا وہ اس کو بچانے میں لیے ان کو انڈیا سے اوپر اٹک کرنا تھا اب یہاں دیکھیں کی کیا پوئیٹ میں نے لکھا ہے کہ کلائے گریٹس کی بھی واس ایک پاسی 23rd june 1757 دو یو اگری دو یو اگری گریٹس کی بھی بھی it was not only the victory of robert clive but it was the victory of the east india company even though it was the victory of british empire کیونکہ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں وہ نہ آپ سے چھپایا نہ مجھ سے چھپا کاش اگر battle of passing ان کی ہاتھ ہو گئی ہوتی تو ہم 1947 تک ابھی غلام نہ ہوتی yes or no پھر بنگول سکھا بھی نہ پڑا ہوتا آج جو resources آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے india کی اندر کیا بات کی جاتی ہے population increasing order میں سر resources بہت کم ہیں the first person who gave the concept of this population policies and population theories was maltation theories maltas نے بتایا کیا بتایا تھا ki resources جو ہیں وہ 1,2,3,4,5 کر کے بڑھ رہے اور جو ہماری population ہے وہ double ہو رہی ہے itself 24,8,15,24 is sorry case تو resources نہیں ہیں تو population کو کہاں لیکن جائے یہ چیز آپ کو سمجھ دیں پڑے گی اور آج جگر ہمیں resources کی دکت ہے تو اس کا سب سے بڑا problem جو تھا British rule کی وجہ timber کی لکڑی سب سے زیادہ لوٹنے والے britisher spices کو لوٹنے والے britisher cotton کو لوٹنے والے britisher gold ان چیز کو لوٹنے والے جتنی history ان کو نکالے ہوئے تو کم لگے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک بار شیشی سر کیونکہ not as a politician but as a writer وہ بہت اچھی books لکھتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ انگلینڈ میں اگر جائیں گے تو آگر انگلینڈ میں washroom کا button بھی دیکھیں گے تو وہ بھی انڈیا کے پیسوں سے بنا ہوا ہے means اتنی لوٹ تھی اور پھر اس لوٹ کا پتہ ہمیں تب چلا تھا جب دادا بھائی نروزی نے یہ تھیری دی تھی اس تھیری کا نام تھا drain of wealth کی کس طریقے سے بھارت کو لوٹا گیا اور اس کی شروعات روبرٹ کلیو نے کیا پھر سے سوال آتا ہے do you agree that the روبرٹ کلیو was the real founder of the east india company in india say yes or no اب یہاں پہ دیکھے گا most important میر جافر who was the commander then nawaab in cavalry اس میں جو فورس ہوتی تھی refuse to fight why he refused to fight it was robert said like کی اگر تم نہیں لڑوگے تو میں تمہیں nawaab بناوں گا کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک بک آتی ہے ethics and integrity ethics and integrity GS4 میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے آپ جب پڑھیں گے جب آپ کو teacher پڑھائیں گے تو وہ کہیں گے آپ کو ایک topic پڑھایا جائے اگر ایک انسان کی صحیح value پتہ چل جائے تو کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے لیکن integrity کو آپ نہیں خرید سکتے اس لئے وہ chapter آپ کو بک پڑھائی جاتی ہے کہ کل آپ آفیس پر بنیں گے تو بہت سال لوگ آپ کے پاس آئیے سرکار ہمارا یہ کام کر دو یہ کر دو یہ کر دو اس سمیں آپ کو جو ڈٹ کے کھڑا رہے ہیں کیلئے نا جو آپ کو دکھائی گی کہ نہیں آپ کو بھٹکنا نہیں آپ کو لوگوں کے لئے کام کرنا ہے وہ آپ کی integrity ہوگی لیکن وہ بات پھر کسی کی سج نکلتی ہے کہ اگر ایک انسان کی value پتہ چل جائے کہ کتنے میں بھکنے والا تو بھک بھی جاتا ہے لیکن کچھ officers ایسے ہیں جو starting سے till death کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے اور مجھے امید ہے کہ آپ qualify کریں i hope جتنے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں اور جو کہیں میں بھی prepare کر رہے ہیں میری یہی دعا رہتی ہے کہ وہ qualify کریں جل سے جل کریں اور ایک اچھی society create کر کے ہمیں دکھائیں Robert Clive نے میر جعفر کو اس لیے خریدا کیونکہ اس کی اس کو value پتہ تھی کہ یہ بھکنے والا ہے ہم ہمیشہ اس پہ پیسہ لگاتے ہیں جسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھل جائے اور رابر کلیب بھک گیا اب اس کے پیچھے بھی push and pull factor ہوتے بھکنے کے پیچھے بھی reasons ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کبھی نہ بھکیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو Clive and his Indian bankers ایک ہی نہیں بھکا ایک ہی نہیں سب بھک گئے جتنے بھی وہاں تھے ان کو لگا کہ رابر کلیب آیا ہے کچھ پیسہ مل جائے گا تو بھائی بڑا کام ہو جائے گا اور اگر یہ پیسہ ہمیں آج مل گیا تو Clive میں سب کو خرید لیا یہ جگت سیڑ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کو بھی خریدیا میر جعفر کو اور یہ بینا پوچھے میر جعفر ان کو secretly کہیں چھپکے سے لیا بولا سائیڈ کو آ جاؤ الگ ملتا ہوں تم لوگوں سے اور تمہیں تھوڑا پیسہ دینا ہے تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے میں لڑوں گا اور میرے سامنے سرادی دلہ ہوگا اس سمیں تم مت لڑنا اسی لئے کہتے ہیں بیٹل آف پلاسی was not a real war it was a diplomatic war say yes اور یعنی اس پلاسی کی ید کے اندر ہمیں ایس انڈیا کا پاور تو دکھائی نہیں ہے پاور ہمیں دکھا تھا بیٹل آف پاک سکتے ہیں بیٹل آف پلاسی میں ہمیں ان کی جو سٹرنگر تھی وہ پتہ ہی نہیں چلی بیٹل آف پلاسی تو یہ تانسپریسی وار تھا چوئے یہ چھپے کسی کو آپ لے کے چلے گئے اور ہمیں بتا دیا کہ میں نے جیت حاصل کی نہیں تھی وہ real war تو تھی نہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں جیت جیت ہوتی ہے ایک بار ٹھپا لگ جائے تو لگ جائے اور وہی چیزیں یہ کہتا ہے کہ offer to make him as a new nawa of the bank اور if saraj was defeated اگر میں نے saraj کو ہرا دیا تو تمہیں میں نوا بناوں یہی کہانی ہے بچے آج بہت خوش ہیں students are very happy and i don't know why maybe دو results ہوتے ہیں خوش ہونے کے یا تو ان کو صرف اس لیے اتھے لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یا ان کو اس لیے اتھے لگ رہا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا سو اب یہ بھی ڈیمینڈ کرے گا آپ کو کیا آتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے یا آپ صرف خوش اس لیے ہو رہے ہیں لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس طوپک کی بات کر رہے ہیں ہم روبرٹ کلایو کے بارے میں بات کریں if it will take a 5 or 6 minute اگر آپ کو تھوٹا سا وہ بھی ٹائم چاہیے don't worry about that i am here i will give you extra time but do understand it properly and i want everybody that wants to complete this entire chapter and entire topics میری ایک ہی خواہش رہتی ہے کہ پھر مجھے یہ بچہ بولے کہ یہ سجیس اگر سوال اس میں سے آیا i will be able to answer yes of course we need to some practices because writing answer اس کو لکھنے کا ڈنگ ایک طریقہ الگ ہوتا ہے but اکی رات کے پاس ایک concept ہے depth ہے تو آپ کو کہیں سبھی question matter کو پوچھ کے نکال دے آپ دے سکتے ہیں مزہ آئے گا اور مزے کے لیے class مت لینا don't ever come کہ مزہ آئے گا class کے اندر class کے اندر اس سے ہی آیا کرو کہ کچھ knowledge ملے گی stories نہیں ملے گی knowledge ملے گی اور knowledge اگر مل رہی ہے تو پھر مزہ آئے because آپ کا single second is very much important very very much important اب دیکھے گا آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی time بہت important ہے اس کے بعد میں نے ہی لکھا ہے اب دونوں چیزوں میں ساتھ ساتھ میں لکھ رہا ہوں by the end of the day جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا Clive نے جیت حاصل کر لی تو end of the day ہو گیا Clive was in a position throughout the nواب جس طریقے سے نواب کو گھماؤں ویسے گھماؤں سکتا تھا policy سمجھ آئی گا clerak تھانا کل تک writer تھا اب اس position پہ ہے کہ جہاں چاوی گھماؤں گا وہاں میرا نواب گھمائے گا اور وہ کوئی اور نواب نہیں ہوگا وہ میر جعفر ہوگا اب حالت وہی آگئی نا کی بنگول اپنے اندر تھے and disheartrated forces all ever started making the radiation اب تو میر جعفر جیسے گھومے گا میر جعفر was appointed ایک وعدہ اس نے پورا کیا اس کو اس کو کہا تھا نا کی میں تمہیں یہاں کا راجہ بناوں گا he appointed میر جعفر although he was a little more than a puppet نواب a puppet ruler دیکھ لیا بیٹا جن کے ہنسلوں میں نا طاقت ہوتی ہے وہ پرواں کہیں بے بھی کر جاتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی صرف ایک سوچ آپ کو پوری زندگی آپ کی بدل سکتی ہے وہ سوچ جو رابرٹ کلائب کے دماغ میں تھی کہ ایک وقت آئے گا جب میں بینگول کا رولر بنوں اگر وہ کلرک کی ہی زندگی میں خوش ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو رابرٹ جیسا بننا چاہیے بہت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں جس بندے کو کچھ کل تک بتا نہیں تھا اب وہ اس حالت میں ہے کہ نواب کو گھمار آیا اور نواب بھوم رہا ہے یہ سوچ ہی تو ہو سکتی ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے مجھے ایسا کچھ لگا بھی نہیں ہے ایون لارڈ کرتن نے اس سے زیادہ اچھا کام کیا اس نے تو لوگوں کو تنگ ہی کرنا کیا اس نے کچھ نہیں کیا بیٹھا ہوا صرف پالسیز کے اوپر کام کیا آج آپ کو بھی دیسائیڈ کر لینا چاہیے UPSC کے لیے آپ کو کیا کرنا صرف باتیں کرنی ہیں کہانیاں سننی ہیں ویڈیوز دیکھنی ہیں ایک سپنا لے کے آئے ہونا اس سپنے کو پورا کرو آج اس بندے کو 21 ستابدی کے اندر 21 سنسلی کے اندر سوہ نو بجے آج کے دن ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں ایک فاؤنڈیشن رکھی اور لوگوں کو کیوں نہیں پڑھنے اس سے انہیں ہی یاد رکھتی ہے جو کچھ کر کے جاتے ہیں لیکن دوال سوال پھر سے وہ یاد ہے اس لیے کس چیز کے لیے آپ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی بہت امورڈن ہے اچھی چیزوں کے لیے یاد کریں تو بہت اچھی بات اس کے بعد اب یہ باتیں تو پتہ چل گئی کی اتنا سب کچھ کیا پھر دوال بات ہے سر کہ جب وہ گورنمنٹ بنا تو کیا تھا وہ میں نے اس کی ساری چیزیں بتائی ہیں ایک لڑک تھا تو کیا تھا ایک سولجر تھا تو کیا تھا اب گورنر ہے تو کیا گانڈی بھی کہتے ہیں اور کارل مارکس بھی کہتے ہیں کہ جن دن انسان کے ہاتھ میں پاور آ جائے ایتھوریٹی تو اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے اب اس بندے کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کیونکہ آپ پاور آ گیا اب گورنر بن گیا کل تک تو ایک سولجر تھا اوڑ رہا تھا ادھر ادھر کسی طریقے سے تو اس کی کہانی سملر ہٹلر جیسی ہے نائنٹین پورین ٹو نائنٹین ایٹین وہ بھی ایک سولجر کا ہی کام کرتا تھا دماغ میں آ گیا کہ مجھے بھی رول کرنا ہے پوری دنیا کے اندر منارکی سسٹم اسٹیبلش کرنی ہے ڈسٹرکشن کر کے چلا گئے اسی لئے کہتا ہوں کہ پاور کی پیچھے مد دو کیونکہ جو پاور ہوتا ہے نہیں تو آپ کو مہگرینٹ کی طرح ٹھینچیں ہاں تب یہ سوچ is very much important آپ کیوں پہلے تو آپ کو ایک سوال سوال اپنے سے کرنا چاہیے تھا کہ میں آئیس آفیسر بننا ہی کیوں چاہتا ہوں اور بھی تو بہت جاری جو بھی تو بہت سارے بچوں کو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ سر پتا ہے میں آئیس آفیسر کیوں بننا چاہتا ہوں مجھے سماج کے لئے کچھ کرنا ہے انٹرویو میں اگر وہ سوال ہی پوچھے آپ کو کی آئیس آفیسر کیوں بننا ہے تو تم کھڑے ہو کے یہ بولو گے کہ مجھے اس لیے آئیس آفیسر بننا ہے سر کیونکہ مجھے سماج کے لئے کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ایک انجیو کھول لو انجیو میں تو اچھا کام ہوتا ہے وہاں پہ بھی تو سماج کا کام ہوتا ہے سینٹائزر بیچ لو وہ بھی اچھے ہوتے ہیں کافی ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں لائف میں صرف آئیس بن کے ہی تو نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا اب آپ کیا کرتے ہیں کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے بولا کی مجھے سماج کے لئے کچھ کرنا ہے اس نے بھی وہی بولا مجھے بھی سماج کے لئے سب سماج پیار بھائی ہم سب آئیس آفیسر سماج کے لئے ہی بنتے ہیں سماج کے اندر کیا کرنا ہے سماج کو صدارنا ہے کیسے صدار ہوگے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ دیکھئے گا کہ یہ گورنر بن کے سماج کو صدارے گا یا ڈبوئے گا اب یہ دیکھ لیجئے اب یہ گورنر بنے گا کلائر became a twice twice مطلب دو بار as the governor of bengal یہ دیکھئے bengal کے ہی پیچھے پڑا ہوا in 1758 to 60 and then 1764 to 67 ایک چھوٹ آسا آدمی اب دو بار گورنر بنے تو سوچو پاور کیا ہے you got my point اچھا it's like sometime I should speak like Hindi as well because there are students who only want Hindi and some students want English so I need to balance that but I will try to put it this class into both in both languages are Hindi and in English but it becomes very difficult for the students who are from the Hindi background and majority of the students are from the Hindi background and I'm trying to give the notes from the from English and I use both in language in my class Hindi as well as English so need to balance out please his first when he became the governor his first work was to reform the administrative system this was not the first time we have seen whenever so in the in the ancient history maybe in the in the Morian Empire the three dynasties going whenever you get a power you start reforming something so that people will remember you 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 no one is here can you stop me neither Sarajadullah has power neither Nawab of a Bengal called Mir Jafar has power its only me majo and that's why I call right now in front of everybody that this was the biggest blender done by the Mir Jafar just for the sake of to get a Nawab and that too as a as a puppet Nawab he sold his everything he sold India he sold a Bengal just only to become a Nawab and that was not a real Nawab just a puppet Nawab and what he is saying like see after becoming a governor now it's time to plentering the everything from India India this is the time of the Robert Clive this is the time of the Robert Clive and the people who who worked on this they said okay now by governor the 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 governor and the provinces and he returned it to return it see the world return it to the britain to be a denounced in a parliament as a correct Novo that time it was called the Novo even we can call it Nawab say the other correct now the who show the India under corruption now in 21 century but we are facing that is the biggest challenge India is facing right now in 21 century that is correction everywhere everywhere and who started it was started by the East India company and the main person behind the corruption was none other than that was governor of Bengal called Robert Clive the UPSC who said that he said 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 there was no other one there was no job for the Indians he said he said he said he said he said he said despite the political attacks he was created and Lord Clive it's known as a baron Clive of a class in 1762 and made a night of the bath 1764 کچھ بھی کہ لیے بولتا ہے مجھے کچھ بھی بول لو یا مجھے فاسی دے دو یا کچھ بھی کہہ دو I am the king میں ہوں وہ جس نے بھارت کو گولام بنایا آج بھی انسی ایٹی میں بھی لکھا ہے UPSC نے کیوں پوچھا تھا وہ پتہ ہے UPSC نے سوال کہاں سے نکالا تھا یہاں سے یہ تھا وہ پوائنٹ it is written in the Gazette of India despite its all the جو اس کی problems تھی کیا تھی یہاں سے UPSC نے ایک سوال اٹھایا سوچا کہ بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا اسی کو پورا توڑ موڑ کے پوچھا تھا he was a real founder ہاں مان سکتے ان کی critics بہت زیادہ تھے لیکن اس بندے نے سب کچھ کرنے کے بعد یہ بات تو بتا دی کہ real founder میں ہی ہوں میں نے ہی سب کو سکھایا کہ آخر انڈیا کو کیسے ہم لوگ اپنے under کر سکتے اب یہاں پہ جو ڈیٹ دی گئے یہاں اس ڈیٹ کو دیکھے گا the date is mentioned in 1764 you got my point even it is clearly mentioned in 1762 اب دیکھ لیجے گا کہ industrial revolution کب آیا تھا the industrial revolution started in the in london it was 1760 that's why he said industrial revolution بھی میری وجہ سے ہوا کیونکہ raw material می نے بے جا تھا منچسٹر کو which is clearly mentioned in the class 10th and CRT chapter number 5 the age of industrial revolution the age of industrialization class 10th and CRT chapter number 5 یعنی industry revolution بھی میں نے کروائے who is saying that Robert Clive تو اتنی ساری چیزیں کرنے والے بندے کو پھر تو ریل فاؤنڈر کہنا بنتا ہے تو یہ سر نو اگر آپ کو بک چیک کرنے ہیں آپ بک بھی چیک کر سکتے کوئی پرابلم نہیں آفٹر ڈیٹ اب یہاں پہ ایک ہے کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر اگر ہمیں سوال آتا ہے سوال تو آئی جائے گا ہم کیسے لکھیں گے کی اس بندے نے انڈیا کے اندر سٹرنگت کیا سٹرونگ کیا یا سٹرونگ کہہ لیا کس طریقے سے اس نے سٹرونگ کیا بریٹش امپرول انڈیا کیا آپ مانتے ہیں آپ میں نے اتنا سارا کوئی سے پڑھا دیا آپ کو مان لینا پڑھے گا کہ بریٹش امپائر کو سٹرونگ کرنے کی بیچے اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا کیسے سٹرونگ کیا پیسہ لوٹ کے تو سٹرونگ نہیں کیا ہوگا پالسی تو آپ دیماغ میں رکھیں بھائی بندے نے صرف پالسی دی ہے تو ان پالسی کے چھونے اس نے سٹرونگ کیا اور انڈیا کو اس حالات میں لے کے آیا کہ ان کو ریبل کرنا پڑا ریوالٹ کرنا پڑا دو یو اگری دیت ریوالٹ آف 1857 ہے سم فنڈیمنٹر ریزن ایس لیوالٹ آف ایمیڈیٹ ریزن کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ریوالٹ آف 1857 جو انڈیا کے اندر ہوا اس کے پیچھے روالٹ کلائب کا بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے سی ایس آر نو ہو سکتا ہے سی کیونکہ اتنی لوٹ جب ہوئی چونکی تھی پیسہ اتنا سارا لوٹ لیا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایس آر ایس آف کوس ریوالٹ آف 1857 ہے تو بھوالٹ آف 1857 اس ویلید ریزن بھائی کلیر ہے یہاں تک کلیر ہے نو یہاں تک کلیر ہوگا ایسے اتنا کوئی میں نے طرف تو پڑھایا نہیں آپ دیکھیں گے کہ سرنگت کیسے ہوتی ہے کسی چیز کو کیسے سٹرونگ کیا جاتا ہے یہ پوائنٹ بہت ایمپورٹن ہے بیٹا and these points have been taken that they جو question آپ کا answer writing میں بنتا ہے اس سے میں نے لیا میں یہ کی پوائنٹ آپ کو فضلیل کر کے جیدوں گا ایہو آپ کو یہ پورا زوم کر کے میں دکھاؤں کہ یہ کی پوائنٹ آپ کیسے پڑھیں گے کہ اس بندے نے انڈیا کو پانے کے لیے کیا کیا ہے سب سے پہلا point تو مجھے یہ لگتا ہے آپ اس پہ believe بھی کریں گے that he undertook some reform like comments where to be signed by official and for accepting the gift of governor and a permission desire to be practices as a system postal system introducing gold and silver coins یعنی اس میں پورا point یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس بندے نے پوری طریقے سے reform like change like or something important چیز جو ستم جسے انٹردوست کیا that system means the postal system he introduced they also systemize the postal system and introduces the gold and the silver coin for india سمجھ رہے میری باعت اب یہ نہیں بنے کا آپ کا پریہ کا کوششن بیٹا بنے کا نبیٹ یا نہیں بنے کا پریہ کا کوششن بیٹا بنے کا نبیٹا کوششن بیٹا کوششن نکلتا ہے ڈیوڑھر ایسی پار ایسی پر کیا گا ہوا بک انجویڈیوٹ کیا بک اندار لکھا ہے تو کهان سے تو پیلی رہے ہیں جوسی پاک یہ بولتا ہے کہ یہ ہے ہاہ اس کے محطین the British Empire in India کیا مانتے ہیں کی روبرٹ کلائی کی وجہ سے ہی فرانس کو یہاں سے جانا پڑا اگر فرانس نہ گیا ہوتا تو شاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی سر کہ روبرٹ کلائی میں فرانس تو آنا دیا اس فرانس کو جو بہت ہی ملٹری میں بہت سران تھا مانتے ہیں نا ماننا پڑے گا اس میں بھی کوئی چیز ہے نہیں نا ماننے والی جس کے لئے کی پاور آجا now the first point has been taken from the Gazette of India and the second point is also taken from the Gazette of India why I am saying the Gazette of India because 5-5-6 ریجن بھی کر لیا ہوگا and then the Diwani right which is very much important this is clearly mentioned in the class 8 NCRT chapter number 3 chapter number 3 what is Diwani right he has taken the rights from all the Nawaf and said like I am the new Nawaf I am going to work but only for the revenue tax ka mera kaam baaki sare kaam tum jaanoo tax mei kud leho ga paisa ka kaam mera logu ke saamne responsible aap likhha ya na betha book hole le class 8 NCRT chapter number 3 there is clearly mentioned what was the Diwani rights and there is a and there was the government called a dual form of government what was the dual form of the government that simply means I am the responsible I will take only the review department and the rest of the department depends upon the Nawaf abh mujhe ek baat bata ye Nawaf ki value kya rahe li jab paise ka kaam sara robert clive karega to sarajatullah ko eki kaam diya gaya drain kaha pe wana nahi hai paani ki samasya kaha pe toh logu ne ye socha ki sabse gatiya insam toh nawaab hai robert clive toh achha hai kya ki kisi goi pata raha raha hai you got my point you got my point you got my point alabad ki treaty he turning treaty thi jis mei usnei liqke liya ki bhai i will be the hat now nobody is going to talk about that ki hum logu ko kya chahiye or kya nahi chahiye yes or no yes or no ki kitnye bachun ko treaty of alabad ke baare mei pata hai it is clearly mentioned in the class 8 in CRP chapter no. 2 dikha ho hai na beta yaha pe introduce the gold and silver and then divani rights yaha pe acquired by him through the treaty of alabad جو دیوانی رائٹس نے لیے تھے وہ کس ٹریٹی کے تھوڑھو لیے تھے دیوانی رائٹس جو لیے تھے وہ کس ٹریٹی کے تھوڑھو لیے تھے سمپل ٹریٹی آف ایلا باہر آکے بول دیا کہ میں نے سا ٹریٹی کرو اور اپنے پاور ہو جائے دے تو خود جاؤ پینشن لیلو میں پینشن دی دوں گا مجھے کام کرنے میں سارا کام تو ٹریٹی آف ایلا باہر کار کلرک سے ٹریٹی کروا رہا ہے اب سندی جسے کہتے ہیں ہندی ویری مجھے چکم ترین کے نی gaan میں ٹریٹی آف ایلا باہر کٹا کتے ہیں ہندی کسی کر دے تو کنے مشکل ہو جائے گا گا ہے ہندی رہا ہے was the main reason behind the drain of wealth from India justified with a suitable example question بن گے ایسے بناتا ہے کوششن مطلب اتنا ہی کرے گا اتنا لنگ دے گا آگے اس کو اتنا کر دے گا ٹریٹی لکھے ہے تو اس کے ساتھ جوڑ کے بولے گا do you agree that the treaty of aylabad was responsible for the drain of wealth from ڈیڈیا justify with a suitable examination 250 with an independent ڈیوڑ سب کچھ وہی لکھنا ہی گئی اب یہ تھوڑا سا Twist ہو جائے گا اور کچھ نہیں اب آواج یاد آئے گا اب یاد آئے گا کی کس طریقے سا اس نے سب کو بولا تھا کی پیشن لوگ گر میں بیٹھے ہو جو کی بات میں وہ پیشن بھی ان کو نہیں لیں تو سوال بن سکتا ہے میٹا ایسا ہی ہوتا ہے نا آسة do you agree اسی طریقے کے سوال پوچھتا ہے اب پھر یہ بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ پری میں بھی یہ کوشن بن سکتا ہے کہ ڈرین آف ویلت شروع کہاں سے ہوگی تو پری کا کوشن دو مارک سب کے ہاتھ میں تو سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو اہلا بات کی ٹویٹی کے بعد ہی سب سے زیادہ پیسہ ڈرین ہونے لگا بھارت سے پیسہ جانے لگا اور اب پھر اس کو ڈرین آف ویلت کے بارے میں ہمیں انڈیا میں کسی نے بتایا تو یہاں کے پیسہ دادہ بھائی نورو جی بھی نام دے رہے ہیں کہ بعد میں ہمیں پتا چلا کی کس طریقے سے ڈرین ہونے لگا ٹھیک ہے میٹا ٹھیک ہے میٹا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اتنا ہی کام نہیں کیا he introduces the concept of a dual system of government who introduces the dual system of government in india who introduces the dual system of the government mark the beginning of which this was the beginning مجھے پیج نمبر بھی باتاتے تو بیسے مزا آجائے گا لکھا ہے بیٹا لکھا ہے کی نی لکھا ہے class 8 ncrt chapter number 3 that the dual form of the government started by none other than that was robert clay and this was one of the irresponsible government why it was irresponsible government simply you can call it that the whole power remain in the hand of the in the hand of the robert clay and rest passion that comes out of me pass to choda moto gom to walk them up to date do you agree on this that way it was an irresponsible moment yes yes or it's a new son go to walk into something that I looks on what he's a farmer and do you agree that this was the reason it became a it became a fundamental reason for the revolt of 1857 it became a reason that that the east india big company became a more powerful in the in the indian territory page number 27 thank you so much but I'll tell I tell you about please number minds about that you said recall what I love them this show the caliber I don't want to use like a stories and all that that indication is very much important if if it has been written in the somewhere so please for that let us check the opera range will say you put our animal but I that is important in UPSC one error a guilty of go up a surprise a dookas which I am already mentioned in my class it is all because of my experience what I have gone through when I was like and then I decided that name where it has been mentioned why how to use and even though up up at the top of NCRT use case it is Puri book under up in NCRT you can tell you have to pata in each other spectrum use that you can tell you that content is very much important ہم یا سمرا ہے کیسے لکھتے ہیں؟ it should be very unique there are lack of people who are going for the attempt this examination آپ کے اندر اینکلیس کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کے انسر کا بیوت کرتے ہیں depth depth is very much important and let's talk about the most important thing that was left of the nabob rest of the kaam میں نے کہا نا even though it's going on in the 21 century ہمیں اچھا لگتا ہے نا blame کیل کرنا میں نے نہیں کیا اس نے کیا اسے نہیں کیا اسے ہی کیا it mainly happens when you become IS officer when you stand up like this you said کہاں ہیں Dr. صاحب کتنے بجے آنا چاہیے feel like that you are IS officer تو پھر ایک بندہ کہتا ہے Dr. صاحب ابھی کلیریٹ پہ ہیں گے وہ تو آپ اپنا پاور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں right now what is going on irresponsible government nobody is taking a responsibility everybody is saying that میں اچھا ہوں سر میں نے اپنی طرقے سے سب کچھ کیا اس نے یہ کیا ہمیں اپنی systematic اسی لیے آپ IS officer بننا چاہتے ہیں کہ سر مجھے اپنی system کو change کرنا I need to bring a systematic government where everybody is responsible ہر کسی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کام کیا ہے ہم لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کام نہیں کرنا نو ہم لوگوں کو دیماغ سے کام کرنا ہے انسان ہے نا تو انسانوں کی طرح کام کرنا ہے ہم لوگوں کی طرح کام کرنا ہے ہم لوگوں کی طرح کام کرنا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اب UPSC کی تیاری کر رہے ہو کوئی کام نہیں ہے تو دوسرے کو interfere کرنا خود کچھ نہ کیا تو دوسرے کی ہی دوسرے کو تنگ کرنا ہے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے کونسکنسز بھی اگر دیکھیں بیٹل آپلاسی the east india company برائب اندیان کمانڈر and then he started and said like secure the power without responsibility establish a dual form of the government in the bengal which was one of the biggest blender done by the done by the Robert clive why because it it actually eventually lost his all caliber جو اس کے اندر تھا جو کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بہت سٹرونگ ہے یہ ہے وہ ساری چیزیں ختم ہوگے and he started making a lot of taxation india کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگانا شروع کر دیا said کہ مجھے ٹیکس بہت چاہیے پیسہ چاہیے human addressing and taxation land was made of property and local articians handicraft جتنے لوگ وہاں تھے ان سب کو اپنی جڑا چھوڑنی پڑی and the most important thing and the end of the answer what you are going to write down that the revenue system of changing جو اس نے بنایا تھا وہ فیل ہوں گیا فارمر نے کام کرنا چھوڑ دیا جو articians وہاں تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا بولا کہ بہر میں جائے سب کچھ ہمیں اب اس بندے کے اندر رہنا نہیں ہے کبھی کبھی آپ زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا جسدیو جسد بنت جسدیو جسدیو تو was for the farmer in his new policy called in the Bengals پہر مکا ہے now this point is very much important this point this point is very very much important let's talk about this point that due to because with failure policies bengal انگر ایسا ٹائم ایا 1770 millions one سا پیبل جو ہم ہے اس کی وجہ سے ان کے گیٹ پہر چوئی guys آپ کو یہ دے فائن کرنا پڑے گا پیسہ کھانا ہی تھا تو تھوڑا بہت کھا لیتا اتنا خانی کی کیا ضرورتی کی وہاں کے لوگوں کو تمہیں جینے بھی نہیں دیا اور اتنا بڑا ایک بیماری اتنی بڑی سکوچ اور تم بیزی رہے اور تمہیں کہا گیا کی بینگول ختم ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے تھے مجھے کی میرا کیا جاتا ہے اور تمام رہے ہی تھے کا مطلب رہا ہے کیا ہے شکریہ پیسے گیا کیا ترسیل حق ہے جس کی بھی شکریہ پیسے گیا کیا کیا رہے ہی تھے some technology that will bring some jobs and everything but later on it become a it become a headache like آپ کو فتائم رہا ہے کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں and then finally it happens when it become a correct and then england نے کہا کہ آپ یہاں پہ آجاو and we can simply call it he was the administrator but played a whiter role in this obligation of indian state into the british end اگر مجھے یہی point لکھنا پڑے تو میں یہ ہوں گا کہ the indian state into the british land hands اگر کسی نے لایا تھا تو اس کا سارا credit last میں بھی ہم یہ ہی کہیں گے کہ robert clive was the person's جس کی وجہ سے یہ سارے لوگوں کو آج پھر robert clive کے بعد کیا ہوتا ہے تو robert clive کے بعد جو کچھ بھی ہوا کی انڈیا کے اندر جو imperialism آیا یا انڈیا کے اندر جو colonization کا concept لایا گیا یا انڈیا کے اندر جو capitalism کا concept لایا گیا اس کا credit کہیں نہ کہیں اس کو جاتا ہے why کیونکہ کی اسی کی وجہ سے ساری شروعات all clear all clear all clear all clear all clear beyond the times i am not doing this it is my habit so that's why don't worry about that so i tend at the end of the class میں یہ ہی کہ ہوں گا کی do you agree on this point that it was all because of the robert clive that india become one of the favorite countries for the british east india company even for the british government by capturing all the indias from bengal to entire region of india and the robert clive became the main person who actually created a platform for the rest of the governor's journal and voice right yes of course sir because of his policies even after robert clive the same policies was adopted by other governor's journal as well if i talk about the lord allows me he has done nothing he has seen implemented the same concept of the robert clive to just to capture more and more territory and apart from the territory to get more and more revenue and that's why he came in the concept of doctrine of flaps that was the same policy what he has done by the robert clive in the previous we have seen that even though uh the concept was new the method was something like i can say the meaning was something like different but i can say that the method was the same even some jury lines was the same robert uh even the uh doctrine of flaps was the same even the division of the bengal so it was all they were doing to capture more and more territory apart from the territory to get a more and more revenue so that we make the as far as their uh view and their main aim and goal was to make england more powerful not in only in london but to make england powerful in the international market as well so thank you so much if you have any questions please go ahead you have a 10 minutes i will take all the questions yeah please if you have any question please i am here you have a 10 minutes please go ahead one by one i am taking every question so first question is about uh from uh from the saeed faizan asif that says sociology option ke liye kohn si book sapper kar di jai saeed faizan asif see as far as the option is concerned i think i am not the right person who can give you as a proper no skill a better idea yes i have done a master's degree in sociology but uh phir bhi me aap se kohonga so shawal di me na ek bada hai so it he thought i may not know a professor but the second question is it is a pabish abhijit kumar kehtay son modern indian history kaha tuk padhnin division beta padi you have to start from the european conquest to be the the independence independence 1947 and then post independence few chapter from the post independence i mean moga katanda sir bhikish danu pelle he all governance in what that کو لکھ پیا تھا بس Clive ہی رہ گیا تھا thank you so much Jagdish Singh کہتے ہیں the class getting more knowledgeable thank you so much Jagdish it is all because of you not because of Suhail Turki if you are getting something because it shows that whenever I start my class I always say that I'm also a learner سب سے امپورٹن چیز ہے کہ کس مقصد اور کس theme سے آئے مقصد وہی تھا کہ روبر کلائے ہوئی بارے میں at the end of the class class we should be ended with the Robert Klai let's start with Robert Klai se kia and then end with Robert Klai se kia to means aap divert na hoon class that's it Bhoomi image کہتے ہیں کہ thank you sir we need to peace out you always so please upload the booklets جب بھی اندین اسے مانگ رہے ہیں Jabeen Rai yes sir please upload the booklets monica singh sir UPSC is delay oriented or not because of the locating ebooks پڑو پڑ باہر بار پڑو سمسید سمجھ میں نہیں آیا sir please میری بی سون لیجیے please upload the booklets yes i will do what are your view on the vincent churchill uh well and beyond when i come to churchill even i will like right now i'm just again you made modern india too easy to remember viria thank you so much shriya sir robert klai se kia was better than other british emperor no not at all how many classes ncrt should i cover sir ncrt notes bananas do duria thank you so much for you sir modern history ki weightage sapt te zyada hoti yes ajboa thanks for that amazing thank you so much sir i'm new here uh channel from the ncrt which book should i prefer for this i said no sir i have a question amazing i know uh robert klai is very well and uh thank you sir okay see some of the questions are mostly from the ncrt part sir ncrt so i'm going to start a marathon class inshallah and inshallah next week or maybe this week where i'm going to complete the entire ncrt which topics are important what to have to read and what not to read so the in the most importantly when it comes to ncrt the most important thing is about that btl how you read between the line it's not only to complete the entire ncrt the few points are important and how to relate that point with the with the with the standard books and the most importantly if you have seen some of the questions for coming from the directly or indirectly from the ncrt but the important thing that while reading the ncrt do we need a several mix notes and all that so i will say one thing that make a mind mark rather than going to because ncrt is itself as a news not a cheap note see to him okay ہے اس کو بھی اگر چھوٹا کرتا ہوں گے تو رہے گا کیا یہ ہے کہ نوٹ سے زیادہ بیٹر ہے کہ آپ مائن میں بنایاں اور جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ بھی میری رسپونسیبیلٹی ہے ایک پوری میراثم کی کلاس رہیں گے تین چار گھنٹے کی کلاس میں آپ کو ساری انسیاتی کمپلیٹ کروائیں گے کہ کیا کیا بڑھنا ہوتا ہے کیا نہیں اچھا جیے بچے پہلی بار جوائن کیا تھے ان سب کے لئے سب سے بہلے آپ یو پی ایسی منٹر کا گروپ جائن کر لے جہاں پہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلے کہ آپ پہلی چیز دوسرے آپ کو وہاں پہ پیڈیا پہلے جائیں گے تو یو پی سی منٹر کا گروپ جائن کر لے اور آپ کو دوسری بات سپیشل کلاس میری میڈائیویل ہسٹری کی چل رہی ہیں جو ایکزیکلی تین بجے ہیں وہاں پہ ہم ویجے نگرم پہلے میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں مارننگ میں صبح گہرہ مجھے میں کلاس دیتا ہوں اور مارننگ میں ہماری گہرہ مجھے گولڈ ہسٹری کی کلاس ہوتی ہے اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں یو پی ایسی منٹر کو اور ڈو شیئر لائک اور سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم لوگ ایک اچھا ایک چینل کر پائیں اس چینل پر آپ کے لئے سب سے زیادہ میں انسی آٹی ہسٹری چیز بغیرہ اور باقی انگیان سیسیٹی کرنے ڈیفیس سب لے گیا اور بھی ٹیچر میں اس در جوائن کریں گے آپ نے بہت زیادہ خیار رکھیں گے جاتے جاتے صرف اتنا ہی کو ہوں گا کہ UPC is not only about that knowledge it is about innovation new thinking dedication and the most important patience جتنا آپ patience level high رکھیں گے آپ کامیاب ہوں گے میری طرف سے اپنے پورے پریدوار کو دنیوار اور ان کو سرکشت رکھیں اپنے مادہ پیتا کو اگر کوئی کام ہو تو تب ہی باہر نکلے انیتہ آپ نے گروہ میں بیٹھیں اور UPC کی تیاری کریں صحیح پڑے صحیح ڈنگ سے پڑے اور ایتھینٹک پڑے کم پڑے لیکن صحیح ڈنگ سے UPC mentor group is like telegram group UPC mentor telegram group mind map share کرتا ہوں باقی ساری چیزیں واہی پہ آپ کو مل جائیں گے exactly 11 a.m. on UPC mentor youtube channel and do join the UPC mentor telegram channel thank you so much and give your feedback as well bye-bye